اسلام علیکم جانے جی میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتیم کہ آج میرا ٹیس تھا ڈیپٹیشن کے لئے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہم وہاں گئے تو وہاں کا جو آہ سٹاف تھا تو وہ اتنا کوئی اچھا نہیں تھا وہ اتنا روڈلی بیہیو کر رہے تھے اور اس طرح سے ہمیں ٹیٹ کر رہے تھے کہ جیسے ہم ٹیچرز ناؤں بلکل کوئی چھوٹے سے بچیوں جنہیں وہ ڈانٹ رہے ہیں بکتے میزی کر رہے ہیں اور ایک ٹیچر نے ایسے ہلکا سا بولا تو پھر آہ اس کو تو اچھی خواسی اس کو اس پیپر کھینچ لیا اسے کہا ہے تم باہر چلی جاؤ بہت نس بیہیو کی ہے اچھے لوگ نہیں ہیں بہرحال جو بھی ہے ایف ڈی ایمین یہ تو ان میرا ایکسپیرینس ہوا ہے مطلب مجھے تو کچھ نہیں ہوا وہاں پہ کلاس میں جو انہوں نے بیہیو کیا نا وہ اچھا نہیں تھا اور ایک منٹ بھی اوپر نہیں دیا جو اتنا انچا بہتا ہے ایون کی ہمارے میٹرک کے بچوں کو پیپر ہوتے ہم نہیں بھولتے اس بچے کے پاس جا کے اس سے کوئی کوئیسشن کرتے ہیں یا کوئی پابلم اس کا سولف کرتے ہیں یہاں پہ نہیں جی اتنا انچا بھان جا اگلا بچھلا سارا بھول جائے بن لے گا سب سے پہلے تو میس منجمنٹ بہت جاتا تھی اس حوالے سے نا اس سے نہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹاپکس کیا تھے تو ڈیپوٹیشن میں تو جو پیپر آہتا وہ تو ایزی تھا تو جیسے کہ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ انگلیش میں نا انٹر نیمز آئے ہیں تو وہ مجھے یاد نہیں ہے کون کون سے تھے لیکن کچھ یہ تھے کہ سیمپل اٹینس اس میں سے تھا جیسے شی ڈاز نوٹ لائک تو گوئنگ مارکیٹ تو میں نے اس میں تو غلطی سے مجھے یاد تھا کہ شی ڈاز نوٹ لائک ہی آئے گا لیکن میں نے لائک سپے کر دیا نا جلدی جلدی میں یہ میں نے پورشن لاسٹ نہیں کیا تھا میں نے سب سے پہلے نا میت کا پورشن اٹیمٹ کیا تھا اور اس میں سے انہوں نے قویسٹن دی ہوئے تھے پانچ اور اس میں ایم سی کے اسے تو وہ بہت ایزی تھا وہ ہو گیا تھا اور ایک دوسرا پیسیج دیا ہو تھا اس سے انہوں نے صرف دو قویسٹن کی ہوئے تھے تو وہ بھی بہت اچھے ہو سے ہو گیا تھا اور تین چار ایسے قویسٹن تھے جو ریپیٹ ہو رہے تھے نا تو وہ بھی اچھے سے ہو گیا تھا جب میں بتاتی ہوں کہ کیا کیا ٹاپکس تھے جیسے کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ تھی اور سٹرٹیجی پرموٹ انکلوسیو ایڈوکیشن کے بارے میں پوچھا ہوا تھا پیر اسیسمنٹ کے بارے میں پوچھا تھا انسٹرکٹیو موٹیویٹر فور سٹوڈنٹ کے بارے میں بلون ٹیکس نومی آئی تنگ اس طرح سے تھا پریلیمنی کے بارے میں بتانا ہے بلون کا یعنی کاف سارے تین چار آئے ہوئے تھے پورٹشن اسی میں سے اس پورٹشن میں سے سوال آئے ہوئے تھے پرائمری گول آف ڈیفرنٹ انسٹرکشن ان کلاس روم تھا پریزینٹیڈ اوبجیکٹیو ریزولیشن کنسٹرکٹیو لرننگ تھیوری تھا اور اسلامیات کے پورٹشن میں تھا بیٹل آف جمال جو ہے وہ کب اس کا نام پڑا بیٹل آف جمال کیمل سے پڑا کیٹ سے پڑا یا بک سے پڑا یہ اپشنز دیا ہوئے تھے اور بیٹل آف بردر جو ہے وہ کس سن میں ہوئی یا فرسٹ ہجری کو یا ٹو ہجری کو اس طرح سے تھا ٹریجیڈی آف کربلا تھا کہ وہ کیوں ٹریجیڈی کس وجہ سے کربلا یہ ہوا نا اور دوسرا تھا ہور اور جنہ پاکستان کس نے یعنی کہ جنہ آف پاکستان لکھا تھا اپشنز دیا ہوئے تھے سپین کنکرٹ خلیفہ کا نام کیا تھا تھرڈ گورنر جنرل کون تھا اور ہمارا اور وہ کیا تھا ہم آرڈیننس کس نے پاس کیا تھا وہ تھا اور کیا تھا انکوریکٹ اپشن اب انکوریکٹ اپشنز کون کون سے ہوتے ہیں فور گزمپل ہمیں جو اپشنز دیا ہوئے ہوتے ہیں و جو انکوریکٹ اپشنز ہوتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں ڈسٹرکٹیو بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں ڈسٹرکشن بولتے ہیں یا میسٹیکس ہوتی ہیں یا اس کو ہم کیا بولتے ہیں اور ایک اور تھا ایل ایم ایس کسی کہتے ہیں اور سٹیم سٹیم ان ایڈوکیشن ایک رو نومی ایک رو نیم جو بھی ہے یہ ورڈ تھا اور نیکس تھا پیرا ڈگ میسٹ ہاں ایترہ مشکلوں سے اس طرح سے کوئی تھا اور ڈیجیٹل ڈیٹریسی کے بارے میں پوچھا ہوا تھا دو تین ڈیجیٹل ڈیٹریسی کے حوالے سے تھے فارمائٹیو اسیسمنٹ کے حوالے سے تین چار یہ پوچھے ہوئے تھے کیریکولم کو پلورل کیا ہوتا ہے کیریکولا ہوتا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے واقعی باتا نہیں ہے انویٹیو نیئر کیا تھا انویٹیو کا نیئر مین کیا تھا تو انویٹ میں نے تو دکھا ہوا تھا اور بھی بہت سا اپشن تھے بک جیسے ہوتا ہے بک اس لیبریری فوڈ ایزا کیچن ریسٹورنٹ جو بھی تھا پہلال میں نے تو اس کو ریسٹورنٹ پر ڈال دیا اور اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا کہ بک لیبریری اور فوڈ ایک اور دوسرے میں بھی یہی تھا کہ فوڈ ایزا کیچن اور باقی ڈیفرینٹ آپشن بھی تھے میں نے کوکنگ پر ڈال دیا تھا دوسرے والے آپشن پر اور تھا نائف کٹنگ کا تھا کہ نائف ہے تو وہ کٹ کرے گی اور دو چار ایسی چیزیں تھیں جو سیم سیم ملتی جلتی تھی اسی ٹائپ سے چار پانچ اسی ٹائپ کے کوسچن آئی ہوئے تھے اور جی ہے جی انکورپوریٹنگ بلوگز کا استعمال ٹرانزشنل ڈیوائزز سگنل کا استعمال یہ کا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بتانے ہیں اور میت کے پورشن میں جو میں نے دیکھا ہے تو کوئی مشکل نہیں تھا بہت ایزی میت کا پورشن تھا ایک سیریز کا آیا ہوا تھا کہ یہ نمبرز ہیں اس کے نیکسٹ ٹو کیا ہوں گے اور ایک قویسچن تھا کہ بک میں اتنی لیبریری ہے پھر آپ نے پرچیس کی پھر اس میں سے اتنی ڈسکارڈ گئیں تو پھر ٹوٹل کتنی بچ گئیں پلانٹ گرو اتنی انچور ہے مطلب یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ سکس سیوانیٹ کے سکس والا چپٹر کر لیتے ہیں یا جو کیا کہتے ہیں ہم اس کو کیا بولیں گے جو انگلیش میں جو ہوتے ہیں وہ والے پورشن کر لیں گے تو یہ والا پورشن تو حل ہو جائے گا اس میں ڈسکارڈ والا بھی تھا کار آف ٹریول سپیڈ آرز اور اس طرح سے تھا بہت ایزی تھا اور ایک سوال لیندھ آف یہ ریکٹنگ ایری آف ریکٹنگل فائنڈ کرنا تھا ڈسکارڈ والے پرائس تھے کہ اتنا ڈسکارڈ دیا تو یہ کیا آرڈر پینسل اتنے دی ہیں اگر سٹوڈنٹ میں برابر پینسلیں تقسیم ہوں گی تو ہر سٹوڈنٹ کے پاس کتنی پینسل آ جائے گی اور مین سے ریلیٹڈ تھا اور ایوریج سکور ہے اتنا تو اگر اس میں سے ہم ایک پانچویں چار نمبر دیو ہوئے تھے کہ یہ یہ ہے تو اب اس میں سے بتائیں پانچویں والے کا کیا سکور ہوگا ایوریج دیو ہوئے تھا اور چار نمبر سے ہی ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے فیفت کا سکور فائنڈ کریں تو یہ اس طرح سے تھا اور نیکسٹ میٹ کا قویشن تھا کہ پلانٹ گرو 2 انچز پر ویک ہوتے ہیں آفٹر 5 ویکس انیشلی تو وہ 10 انچز پر تھا تو 5 ویکس کے بعد اس کے جو لیند ہوگی وہ کتنی ہو جائے گی وہ کتنا ٹال ہو جائے گا تو میں نے تو اس کو ٹین ملٹیپل اپر ٹونٹی کر کے 20 انچز پر کر دیا تھا یہ تھا اور میٹ کا اور کیا تھا یہی تھا کہ ٹیچر اگر بچوں کو ایک رو میں پانچ بلٹھاتی ہیں تو پچیس ٹوڈنٹس ہیں تو کتنی روز بنیں گی اس طرح سے ہی تھا میٹ کا بہت یعنی کہ ایزی تھا کا ٹریول سپیڈ ٹونٹی پر آر اور کتنی یعنی کہ دو گھنٹوں میں وہ پھر کتنا فاصلہ تیر کرے گی تو وہ تو میں نے ساٹھ کو دو سے ضرب دیا تو بان ٹونٹی آگیا ون کپ آف شگر فور کیک تھرڈ بائی ایٹ کپ آف شگر فور کوکیز تو پھر ان کا ہم نے ٹوٹل بتانا تھا کہ شگر ٹوٹل کتنی یوز ہوئی وہ اپنی سم کر کے اور ہیلسیم لے کے اس کانسل نکال لیا تھا بس اور تو اس میں ایسیچ کچھ اور نہیں تھا بس باقی کچھ ڈیوین تھی کچھ ڈسکاؤنٹیڈ تھے کچھ وہ ریشو والا بھی سوال تھا چھوٹے بچوں کا یعنی کہ پورشن تھا اوبرال نا جیسے سیم سیوڈ ایٹی فائف روپیز سیوڈ کرتا ہے وہ جنوری میں ایٹی فائف روپیز سیوڈ کرتا ہے اور وہ فروری میں مزید پندرہ پرسینٹ سیوڈ کرتا ہے تو اس کا جواب بتائیں جی کہ وہ فروری میں ٹوٹل کتنے پیسے سیوڈ کرے گا میں نے میں نیکھانے نائنٹی فائف پائنٹ کچھ ہی تھا رکھا تھا تو وہاں پہ وہ جو بڑے آئے ہوئے تھیں ایف ڈی کی طرف سے جو ڈپارٹمنٹ ان سے میں نے پوچھا تھا اس کے حوالے سے کہ اس لبس کے حوالے سے تو انہوں نے کہا جیسے یہ ٹیسٹ آیا اسی پیٹرن ٹائپ کا ہی کوئی ٹیسٹ ہوگا اور مو جی کہتے آپ ویب سیٹ چیکنے میں نے کہا ویب سیٹ پہ نہیں ہے نا تو انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا اسی ٹائپ کا ہی ٹیسٹ ہوگا بھئی لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ سے کیونکہ جنرل سبجیکت تھا تو اس لئے اوورال اس کے اندر تھا لیکن اس میں آپ کا سبجیکت جو ہے آپ کا جیسے پاک سٹڈی ہے میرا تو اس میں پاک سٹڈی میں سے بھی آئے گا اور باقی پیٹرن جو ہے نا وہ یہی آلا اسی طرح سے ہوگا جو میں نے آپ کو بتات تو لیکن اس میں جو چیز میں نے دیکھئے نا انگلیش کا پورشن تو ہے میت کا بھی ہے اسلامیت کو تو بہت تھوڑا ٹچ کی ہے اور سائنس وائنس کا بھی کوئی اتنا کوئی خاص پورشن نہیں انہوں نے ڈالا ہوگا تھا لیکن پیڈا گو بہت زیادہ تھا بی ایڈ والی بکس تو آپ لازمی نا اس کو آپ ریٹ کریں چلیں جی ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ